ذرا سوچو اگر آپ کے لیے ٹائم سلور چلنے لگ جائے تو آپ کیا کیا کارنامہ کر سکتے ہیں؟ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جینگ بو کے ساتھ تو کہانی کی شروعات ایک سی سی ٹی وی کنٹرول سینٹر کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جہاں دو عورتیں ایک ینگ نیو وکر کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں جو بند کمرے میں بھی دھوپ کا چشمہ پہنے بیٹھا تھا تب ہی اچانک سب کو ایک کیمرے میں دو چور بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس کے بعد کرمچاری اپنے باس کو اس کے بارے میں خبر دیتے ہیں اور وہ ترند پولس کو بلا لیتا ہے آفس میں ہر کوئی سی سی ٹی وی کیمرے پر ان چوروں کو ٹریک کرتا ہے پر وہ چور جلد ہی سب کی نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں جب چوروں کا کوئی سراغ نہیں ملتا اور سب نراش ہو جاتے ہیں تو چشمے والا وہ نیا کرمچاری انہیں ایک کلپ دکھاتا ہے جس میں پتا چلتا ہے کہ دونوں چور ایک گلی میں چھپے ہوئے تھے اس کی مدد سے جلد ہی پولس انہیں پکڑ لیتی ہے اس امپلائی کا نام یو جینگ بو تھا اس کی آنکھوں کی پرابلم ایسی تھی کہ وہ ہر چیز کو سلو موشن میں دیکھتا تھا آنکھوں کی اسی خرابی کی وجہ سے اس نے چوروں کے تیز بھاگنے کے باوجود بھی انہیں چھپتے ہوئے دیکھ لیا تھا یہاں سین شفٹ ہو کر پاس میں چلا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جینگ بو کلاس 5 کا سٹوڈنٹ ہے وہ اپنے بچپن کی دوست وانگ سو می کے ساتھ ایک دوڑ میں حصہ لیتا ہے یہی وہ سمیتا تھا جب پہلی بار جینگ کو سلو موشن میں دیکھنا شروع ہوا تھا جب اس کے پیرنٹس کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ اسے ڈاکٹر سیوک کے پاس لے کر چھاتے ہیں جو اس کی آنکھوں کو چیک کر کے بتاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کو ایک ریئر بیماری ہوئی ہے جس کا نام ڈائنمک ویجویل ایکوٹی ہے جس کی وجہ سے وہ چلتی ہوئی چیزوں کے سارے ڈیٹیلز اتنی باریکی سے دیکھ سکتا ہے جیسے وہ دنیا کو سلو موشن میں دیکھ رہا ہو یہ ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر جینگ بو کی طرف ایک بیس بال کو بہت ہائی سپیڈ میں پھیکتا ہے جسے وہ آسانی سے کیچ کر لیتا ہے پھر ڈاکٹر اس کی آنکھوں کو آرام پہنچانے کے لیے اسے ہر وقت دھوک کا چشمہ پہننے کو کہتا ہے جینگ بو کی ڈسورڈر کا پتہ چلنے کے بعد اس کے فادر پیسہ کھمانے کے لیے ودیش چلے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے بیٹے کا صحیح سے علاج کرا سکیں جینگ بو گھر میں اپنی ماں اور چھوٹی بہن کے ساتھ رہنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بیماری اس کے لیے ایک آشیرواد اور ایک شراب دونوں ہے جہاں اسے سلو موشن میں لڑکیوں کی اڑتی ہوئی سکر دیکھ کر مزا آتا ہے وہیں سکول میں دھوک کا چشمہ لگانے کی وجہ سے اسے تنگ بھی کیا جاتا ہے سومی اس کی کلوتھی فرینٹ تھی جس سے اب وہ پیار کرنے لگا تھا پر جیسے جیسے سمائے بیٹھتا جاتا ہے جینگ کی دوست ہونے کے کارن لوگ اسے بھی تنگ کرنے لگتے ہیں اور مجبوراں سو کو جینگ کا ساتھ چھوڑنا پڑتا ہے اس کے بعد جینگ کا کوئی اور دوست نہیں بنتا اس لیے جینگ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھیں پوری طرح خراب ہو جائیں اس لیے وہ ہر وقت ٹی وی دیکھتا رہتا ہے لیکن اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوتی پر اسے سپر ہیرو والے نانٹک دیکھنے کی لطلق جاتی ہے وہ سبھی ایکٹرز کو باریکی سے اوبزر کرتا ہے اور ان کے سارے داؤں پر اس سیکھ لیتا ہے پر پریکٹس کرنے کے لیے کبھی باہر نہیں جاتا اس کے فادر پیسے بچانے کے لیے چھٹیوں میں بھی نہیں آتے اسی طرح سال در سال بیتنے لگتے ہیں پر ایک دن اچانک کام کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ پر اس کے فادر کی موت ہو جاتی ہے اور سب کچھ برباد ہو جاتا ہے ان کی موت کے بعد جینگو کی لائف میں کوئی دوسرا مرد نہیں بچا تھا تب اسے ڈاکٹر سیوک کی یاد آتی ہے تو وہ ان سے ملنے کے لیے جاتا ہے وہ اسے اپنے گھر سے باہر نکلنے اور پیسہ کما کر اپنے گھر والوں کی مدد کرنے کی صلاح دیتے ہیں اس لیے جینگو سی سی ٹی وی کنٹرول سینٹر میں کام کرنے لگتا ہے یہاں سین شفٹ ہو کر پھر سے پریزنٹ پر آ جاتا ہے وہ خود سے باتیں کرتا ہے کہ اسے لوگوں کو سکین پر دیکھنا اچھا لگتا ہے کیونکہ اس سے اسے ان ڈرامانز کی یاد آ جاتی ہے جنہیں وہ بچپن سے دیکھا کرتا تھا صرف فرق اتنا تھا کہ اس ڈرامے میں سبھی لوگ مین ایکٹرز تھے ایک دن اس کا ساتھی ورکا بیونگ سو ان کے بات سے جینگ کے بیہیوئر کے بارے میں باتیں کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جینگ بہت چپ چاپ رہتا ہے اور کسی سے بات نہیں کرتا وہ اپنے بات سے بادا کرتا ہے کہ وہ جینگ کا دھیان رکھے گا کیونکہ وہ ایک ٹیلنٹڈ لڑکا ہے اس کے بعد سے وہ جینگ کے پاس ہی بیٹھنے لگتا ہے اور کام کے دوران اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شرمیلہ جینگ بو اس کے سب ہی سوالوں کا جواب سر ہلا کر دیتا ہے اور مو سے کچھ نہیں بولتا کیمرہ مونیٹر کرتے وقت وہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ ایک نشید جگہ پر پہنچنے میں لوگوں کو کتنے قدم چلنے پڑتے ہیں بیونگ سو کو یہ سب عجیب لگتا ہے پر وہ کبھی اس سے اس بارے میں نہیں پوچھتا ہے جینگ بو سے گھلے ملنے کے لیے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کی کوئی گلفرینٹ ہے یا نہیں اس سوال سے جینگ بو کو سو می کی یاد آ جاتی ہے اور اگلے ہی دن وہ اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر چلا جاتا ہے سو می بڑی ہو کر ایک خوبصورت عورت بن چکی تھی پر اسے پیسوں کی دکت تھی اس کا کرزدار اس سے جھگڑتا ہے اور سو کو کہتا ہے کہ وہ اپنا گھر بیچ کر اس کا کرز چکا دے جینگ بو اسے دور سے دیکھتا ہے پر پاس جا کر بات کرنے کی ہمت نہیں جھوٹا پاتا ہے اس دن سے وہ ہر روز سو کو کیمرے میں دیکھنے لگتا ہے وہ اس کے ڈیلی روٹین کو یاد کر لیتا ہے سو می ہر رات ایک کافی شاپ میں سوڈا پیتی ہے اور جینگ بھی یہی کرنے لگتا ہے پھر وہ نوٹس کرتا ہے کہ سو می راستے میں پڑے ایک بیکاہ سوفے کو دیکھتی ہے تو اگلے دن وہ سوفے کو کھینچ کر کافی شاپ کے سامنے کر دیتا ہے تاکہ سو می اس پر بیٹھ سکے رات میں سو می کی نظر سوفے پر پڑتی ہے پر وہ زیادہ دھیان نہیں دیتی اور اس پر بیٹھ جاتی ہے اگلے دن وہ تیز بارش کی وجہ سے بس سٹاپ میں پھس جاتی ہے جینگ اسے مانیٹو پر دیکھ کر بیونگ کے ساتھ اس کی ہیلپ کرنے پہنچ جاتا ہے وہ ڈراماز کے ہیرو کی طرح اس کے سر پر چھاتا کھول کر اسے بارش سے بچانے کی کوشش کرتا ہے پر سو سے لفنگا کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد جینگ اور بیونگ ڈاکٹر سیوک کے پاس جاتے ہیں اور جینگ ان سے سو می کو امپریس کرنے کا طریقہ پوچھتا ہے وہ جینگ بو سے سو کو فلاسک دینے کو کہتا ہے اگلے دن سو می کو میوزیکل ڈراما میں آڈیشن دینے کے لیے جانا ہوتا ہے پر اسے دیر ہو جاتی ہے تو وہ مینجر کو کال لگاتی ہے اور اس کے کہنے پر آڈیشن کے لیے راستے میں ہی گانا شروع کر دیتی ہے اس کے بڑیا گانے کو سن کر راہ چلتے لوگ اسے ہیرس سے دیکھنے لگتے ہیں جینگ بو بھی فولوں کا گلدستہ لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے سو کا گانا ختم ہونے کے بعد وہ اسے بکے دیتا ہے پر سو کو یہ اچھا نہیں لگتا وہ کہتی ہے ان پھولوں کی جگہ وہ زہر کا باگز زیادہ پسند کرے گی یہ کہہ کر وہ جانے لگتی ہے کہ تب ہی جینگ بو سے اس کے نام سے پکارتا ہے اور اس کے بچمن کے دوست کے روپ میں اپنا انٹرڈکشن دیتا ہے پر وہ کہتی ہے کہ اس کا نام بانگ سومی نہیں وہ سومی ہے اور اس طرح جینگ بو کو پتا چلتا ہے کہ آج تک اس نے غلط لڑکی کا پیچھا کیا تھا پر اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ اب وہ اس سے پیار کرنے لگا تھا اس دن شام کو وہ دونوں اچانک ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں جہاں سومی شاپنگ کر کے لوٹ رہی ہوتی ہے جینگ کو دیکھ کر سومی جینگ سے اپنے راشن بیکس اٹھواتی ہے سومی کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے فون کرنے والا سومی کو بتاتا ہے کہ وہ میوزیکل ڈراما میں سیلیکٹ ہو گئی ہے یہ سن کر سومی راستے میں ہی خوشی سے اچھلنے کودنے لگتی ہے اور ناشنے لگتی ہے اور جینگ بو اسے سکرین پر دیکھتا رہتا ہے اس طرح سومی ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں جشن منانے جاتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ جینگ بو باہر کھڑا اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اسے اندر بلا لیتی ہے وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں اور سومی اسے اپنے گانے کا اسکرپ دکھاتی ہے اور اپنی لائنز گا کر پریکٹس کرتی ہے جینگ اسے بتائی دیتا ہے اور اسے بھی اپنا ٹیلنٹ دکھاتا ہے ریسٹورنٹ میں موجود سبھی لوگ اس پر تیزی سے سپونز پھینکتے ہیں اور وہ آسانی سے کیچ کر لیتا ہے اگلے دن جینگ بو سومی کے گھر کے پاس چکر لگاتے ہوئے اپنے سٹیپس کاؤنٹ کرتا ہے بیونگ سوم مونیٹر پر اسے ایسا کرتے دیکھ سمجھ جاتا ہے کہ وہ راستے کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے کام سے لوڑتے وقت سومی دیکھتی ہے کہ جینگ بو اس کا انتظار کر رہا ہے وہ دونوں راستے پر الگ الگ ٹاپکس پر باتیں کرتے ہیں اور باتوں باتوں میں سومی کو پتا چلتا ہے کہ جینگ سی سی ٹی وی سنٹر میں کام کرتا ہے اور سارا دن لوگوں کو دیکھ سکتا ہے پھر وہ دونوں اس کافی شاپ کے سامنے رکھتے ہیں جسے سو اکثر دیکھا کرتی تھی سومی اسے بتاتی ہے کہ اسے اس کیفے کے اونر پر کرش ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ اس کے پاس شاندار کار ہے جینگ بو کو کیفے اونر سے جلن ہوتی ہے اور وہ کافی دیر تک اسے گھورتا رہتا ہے وہ سو کو امپریس کرنے کے لیے اسے کار میں گھومانے کے لیے لے جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنے آفس میں سب سے پوچھتا ہے کہ کسی کے پاس کار ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بھاڑے پر دے دے تاکہ وہ سومی کو اس میں گھما پائے پر بدقسمتی سے کسی کے پاس کار نہیں ہوتی ہے اگلے دن گھر لوٹتے وقت سومی کو راستے میں اس کا کرزدار مل جاتا ہے وہ اس پر چلاتا اور دھمکاتا ہے کہ اگر اس نے اس کا پیسہ واپس نہیں کیا تو وہ اسے چھوٹ بھی پہنچا سکتا ہے لیکن جینگ بو اور بیونگ صحیح ٹائم پر پہنچ کر سو کو بچا لیتے ہیں جب جینگ بو کام پر واپس آتا ہے تو سو میں ایک کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر چلاتے ہوئے تھینکیو کہتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ سی سی ٹی وی کنٹرول سینٹر میں جینگ اسے دیکھ رہا ہوگا شام کو وہ دونوں ایک پارک میں ملتے ہیں اور کافی دیر تک باتیں کرتے ہیں جینگ بو اس سے پوچھتا ہے کہ اگر اسے کار مل جائے تو وہ کیا کرے گی اس پر سو میں کہتی ہے کہ وہ روز کار میں بیٹھ کر سمندر کے کنارے جایا کرے گی جینگ بو کو کار نہیں ملتی تو وہ روز ایک لوکل بس میں ٹرائول کر کے اس کے ڈرائیور سے دوستی کر لیتا ہے اس نے کیمرے پر اس ڈرائیور کو رات کے سامنے اکیلے بیس بول کلتے ہوئے کئی بار دیکھا تھا اس لیے ایک رات وہ بھی اس کے ساتھ کھیل میں شامل ہو جاتا ہے اور بات بات میں اسے اپنے دل کی بات بتاتے ہوئے اس سے اپنی ہیلپ کرنے کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے اور وہ مان چاہتا ہے اگلے دن بیونگ سو بس ڈرائیور اور جینگ بو سومی کو بس سٹاپ سے پک کر کے سی دکھانے کے لیے لے جاتے ہیں اس کے لیے انہیں بوسان جانا تھا سومی کو خوش کرنے کے لیے جینگ بو جو کچھ بھی کر رہا تھا اس سے امپریس ہو کر سومی اسے پسند کرنے لگتی ہے پر اچانک راستے میں بارڈر پولیس ان کی بس کو روک دیتے ہیں اور اس لوکل بس کو دوسرے شہر میں انٹر کرنے نہیں دیتے سومی کچھ سے میں پولیس والوں سے لڑنے لگتی ہے پر بیونگ سو سے شانت کرتا ہے ان کی منت بیکار ہو جاتی ہے اور انہیں سی دیکھے بینا واپس گھر لوٹنا پڑتا ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور جینگ بو کا باس سب کو بتاتا ہے کہ شہر میں عورتوں کو اٹھانے کی کیسز بڑھ رہے ہیں اور انہیں ہر وقت الٹ رہنے کی ضرورت ہے ٹھیک اسی سمیں جینگ بو ایک منیٹر پر سومی کو دیکھتا ہے پر وہ ترنت وہاں سے غائب ہو جاتی ہے وہ ڈر جاتا ہے اور بھاگ کر وہاں جاتا ہے پر وہاں پہنچ کر اسے پتا چلتا ہے کہ سومی نے اس کے ساتھ مزاق کیا تھا کیونکہ وہ جانا چاہتی تھی کہ جینگ اسے بچانے کے لیے آتا ہے یا نہیں اس کے بعد سومی اس کے چشمے کو ہٹا دیتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں پھر جینگ بو اسے گھر چھوڑنے کے لیے جاتا ہے اور سومی اسے اندر آنے کو کہتی ہے پر سومی دیکھتی ہے کہ کرزدار اس کے گھر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اس کی ساری چیزیں بکھیر دیں تھی وہ اسے پیسہ لوٹانے کے لیے دھمکاتے ہیں شور سن کر جینگ بو اسے بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے پر اس کی آنکھیں دھندلا جانے کی کارن وہ گر پڑتا ہے ان لوگوں کی جانے کے بعد جینگ بو اور سومی بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کرزداروں کے پھیکے ہوئے سامانوں کو سمیٹتے ہوئے جینگ بو کو سومی کی وہ ڈرائنگز ملتی ہیں جو اس نے اپنے سکول ڈیز میں سومی کے لیے بنائے تھے تب سومی جینگ کو بتاتی ہے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جینگ بو اسے اس کے بچمن والے روپ میں پہچانے اس لیے اس نے جینگ بو سے اپنی اس لیے چھپائی تھی جینگ بو یہ سن کر خاموش ہو جاتا ہے جبکہ سومی مسکراتے ہوئے ان پینٹنگز کو دیکھتی رہتی ہے اگلے دن جینگ ڈاکٹر سیوک کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اس کی آنکھیں دھندلی ہو گئی ہیں ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ اس کی بیماری اب اور بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے بہت جلد اس کی آنکھیں پوری طرح خراب ہو جائیں گی جینگ بو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ جلدی وہ اندھا ہونے والا ہے اس لیے وہ جہاں بھی جاتا سٹیپ کاؤنٹس کر لیتا تھا تاکہ پوری طرح سے اندھا ہو جانے پر بھی اسے دکت نہ ہو ایک طرف جہاں جینگ بو اپنی خراب ہوتی آنکھوں سے پریشان تھا وہیں دوسری طرف سومی کو اپنے کرزوں کی فکر تھی اس لیے وہ اپنا گھر بیج کر سارے کرزیں چکا دیتی ہے پر اب اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی جینگ بو اسکرین پر سومی کو اپنے سامانوں کے باکس کے ساتھ ایک دکاندار سے بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اچانک اس کے ساتھ کام کرنے والی لیڈی کو ایک دوسرے سکرین پر کار کو اسی ایریا میں چکر کارتے دیکھ شک ہوتا ہے وہ قریب سے اس کار کے نمبر پریٹ کو دیکھتی ہے اور نوٹس کرتی ہے کہ وہ کار ایک بھاگے ہوئے کٹنے پر کی تھی وہ فوراں اپنے باس کو خبر کرتی ہے اور ترنتی پولس کو بھی انفارم کر دیا جاتا ہے پر تبی کار سب کی آنکھوں سے غائب ہو جاتی ہے اور سومی بھی جینگ کی نظروں سے اجھر ہو جاتی ہے جینگ کو ڈر لگتا کی کہیں سومی کو کچھ ہونا چاہے اور وہ اسے بچانے کے لیے سائیکل لے کر نکل جاتا ہے راستے میں اس کی آنکھیں پوری طرح خراب ہو جاتی ہیں اور اس کی سائیکل ایک کار سے ٹکرا جاتی ہے جس سے وہ گر جاتا ہے بیونگ سو کیمرے میں یہ سب دیکھ کر اس کی ہلپ کرنے کے لیے جاتا ہے ادھر ایک انجان آدمی سومی کے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے لیکن وہ اسے کہیں لے جاتا اس سے پہلے جینگ بو ان کی طرف دوڑنے لگتا ہے اسی بیچ کھڑنے پر بھاگ جاتا ہے اور جینگ بو ایک بس سے ٹکراتے ٹکراتے بچتا ہے تب ہی پولس وہاں آ جاتی ہے اور سومی کو پوچھتاج کے لیے لے جاتی ہے اب جینگ بو راستے میں اکیلا رہ جاتا ہے تب ہی بیونگ سو اس کی ہلپ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے جینگ بو اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اپنی آنکھیں خراب ہو جانے پر دکھی ہو کر رونے لگتا ہے اس گھٹا کو کچھ دن بیٹ جاتے ہیں سومی اپنی لائف میں بیزی ہو جاتی ہے اور جینگ بو کو کانٹیکٹ نہیں کرتی جب بھی اسے جینگ بو کی یاد آتی ہے تو وہ سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھنے لگتی ہے کچھ مہینوں کے بعد جینگ بو اسے اپنے فیوریٹ کافی شاپ میں دکھائی دیتا ہے وہ خوش ہو کر اس کے پاس جا کر ہاتھ ہلا دی ہے پر جینگ بو کو ایک واکنگ اسٹک نکال کر دوسری طرف جاتے ہوئے دیکھ کر شاپ رہ جاتی ہے وہ سارے راستے اس کا پیچھا کرتی ہے اور فائنلی وہ اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں ایک آرٹ گیلری تھی اندر جانے پر وہ دیکھتی ہے کہ پوری گیلری جینگ بو کے ہاتھوں بنائی ہوئی سومی کی پینٹنگ سے بھری پڑی تھی تب ہی جینگ بو کو اکیلے میں یہ کہتے ہوئے دکھائے جاتا ہے کہ بھلے ہی اس کے آنکھیں خراب ہو گئی ہیں پر سومی اسے ابھی بھی یاد ہے اگلے دن سومی پھر جینگ بو کا پیچھا کرتی ہے اس بار جینگ اسے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے تو سومی سمجھ جاتی ہے کہ وہ اسے محسوس کر سکتا ہے پھر دونوں ایک دوسرے کو حق کرتے ہیں اور مووی ختم ہو جاتی ہے دوستو ہمارے فاکس ایکسپلینر ہندی چینل کو سبسکرائب کرنا بد بھولنا